چیہنٹر نمشکار میرے سیسے نیو لارلو لارلو آپ سبی کا شواگدہ آپ کے اپنے یوٹیوب چنل کمانڈو فیزیکل ٹیسٹ میں دوستو آج کا ویڈیو سپیشلی بہت سارے جو میرے ساتھ ہی ہے نوجوان وہ ابھی پرجین ٹائم میں جو تیاری کر رہے ہیں آرمی ایسے سی جی ڈی یا کسی بھی فورس کی جیسے میں کمپیٹیشن ایگزام میں آیا ہے یا ٹولت پاس کر کے آپ فوج کی تیاری کر رہے ہیں نیوی ایئرپورٹ کسی بھی ایگزام کے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں لارلو تو ان کے سب سے زیادہ پروبلم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ایج ہوتی ہے جو کی مانگے چلی ہے کہ سولہ آج کل سترہ اور اس سے لے کے اکیس سال تکی اس دو عمرہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی فورس میں لگنے کی بھی جو نورمل ایج کا جو کریٹیریا یہ ہے اور اسی ایج میں بہت سارے بچے ہست محس جیسی بھی پروبلم میں آ جاتے ہیں اب بچوں کے یہ چیزیں ہیں نہ تو پیرنٹ سے شرک کر پاتے ہیں نہیں کسی اور سے تو یہ سب سے بڑا سوال آجاتا کہ سر ہست محسن کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے صحت کے لیے یا اپنے شریر کے لیے یا ہست محسن کرنے سے کوئی نقصان ہے یا نہیں ہے اگر ہم فورس کے تیاری کر رہے ہیں لارلو اگر اس پیس لیے آپ اگر آپ آرمی کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو پتا آرمی کی تیاری کے لیے بولا سو میٹر کی رننگ آپ کی ٹائمنگ پانس من اگر آپ کی ٹائمنگ ہونے چیز رننگ کے لیے فیجیکلی طور پہ آرمی میں جانے کے لیے بہت ہی آپ کو فٹ ہونا پڑتا ہے اور آپ کو بتاؤں ہست محسن بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہست محسن کرنے سے جیسے ویری شریر سے جو بھار آتا ہے وہ تو شریر کے اندر بنتا ہے وہ بنتا رہتا ہے اگر آپ نہیں بھی کروگے تو وہ خراب ہوگا ایسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں ساتھ ہی ایسا بولتے ہیں کہ اس سے تناؤ دور ہوتا ہے ہست محسن کرنے سے تناؤ د ہوتا ہے ہست محسن کرنے سے پہنچ سکتری صحیح ہوتی ہے یا ہست محسن کرنے سے شریر میں جو کوئی بھی پروبلم نہیں آتی لیکن میں آپ کو بتا دوں لڑ لو ایسا نہیں ہے ہست محسن کرنے سے وہ ساری پروبلم میں آتی ہے آپ کو لگے شرط تو پھر کتنی کرنی کتنی بار کرنی سے یہ نہیں کرنی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز بتاتا ہوں اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ 16 سو میٹر کی آپ رننگ ایک دن کریے پہلے دن ٹھیک ہے اگلے دن یہی 16 سو میٹر کی رن رننگ آپ ہست محسن کر کے دوبارہ کریے آپ یہ ٹائمنگ دیکھ لیجئے اگر آپ کو پہلے دن اگر 6 منٹ لگا ہے تو گارنٹی میری دوسرے دن آپ کو 6 منٹ سے زیادہ سمجھ لگے گا اب 6 منٹ میں نہیں کر پاؤ گے یا آپ کا شیدہ پرنامہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہو اپنے اس طر پر ہنڈر پرسینٹ ہے کہ ہست میں تن کرنے سے آپ کی بوڈی میں بہت ساری کمزوریاں آتی ہی آتی ہے لڑ لو ایک کیسا بھی ہو جائے کیونکہ ہست میں تن بار بار ہست میں تن کرنے سے آپ کی سیر کی انرجی بھی غیر فال تو بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ کیونکہ جو چیز آپ سکرانو گراتے ہوئے ایک انونس ایک چیز ار اوپر والے کا دیا سب سے بڑا توپہ ہے کہ آپ ایک جیون سے دوسرے جیون کے اسے عطبتی ہوتی ہے اس کو آپ ندی نالوں میں اسے ہی گھمارے ہو باروں کو گھرین کر رہے ہو تو وہ بہت ہی غلط ہے اگر آپ آرمی جیسی پورس کی یا کسی بھی پورس کی تیاری کر رہے ہو یا محنت کر رہے ہو اس سمیں تو آپ اس سے دور رہے ہیں لارلو بہت سارے بچے کچھ ایسی ویب سائٹ جہاں پر غلط یا والگرد ویڈیو رہتے ہیں ان کو سرچ کرتے رہتے ہیں بار بار ایسی ویب سریج دیکھتے رہتے ہیں جس سے ان کی جو منوکاملہ کی جو اشتتی ہے وہ زیادہ اتسائی دھوتی رہتی ہے بار بار اور جس کے کارنے وہ اس پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے ایک شیدہ سا اپائے لارلو کی میں بتاؤں گا کتنی بار کرنے چاہیے بات کی بات ہے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اس سے دور کیسے بچے ہست میں تن کرنے سے آپ بھزنے کے لئے لارلو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کئی بار سوتے سمیں اگر آپ کو رات کو غلط خیال آتے ہیں یا ایسی عادت ہے تو ہمیسا کوئی بھی بھجن یا آرتی رات کو سن کے سوئے تو آپ کے دماغ میں کوئی بھی غلط خیال نہیں آئے گا کوئی بھی پاک یا پویتر سب سونگی ایسا سنیے چاندار بھجن کوالی ایسی بڑی ایسی سنیے تاکہ آپ کے دل میں کوئی بھی خیال نہیں ہے آپ کسی بھی برکار کی ویب سائیڈ یا ویب سریز یا کوئی بھی بلگر ویڈیو رات کے سمیں میں نہ دیکھیں جس بھی سمیں آپ اکیلے رہتے ہو اس سمیں یا تو آپ پڑھائی کریے اگر آپ پڑھائی نہیں کر رہے ہو یا کہیں پہ بھی اکیلے ہو یا آپ کو لگتا کہ یہ ایسی میرے لئے سب سے گھا تک ہے جہاں پر میں ہمیشہ اس چیز میں پھج جاتا ہوں تو اس سمیں آپ ایسی یادہ ڈالی جائے کہ یا تو کوئی بھجن یا آرتی سننے یادہ ڈالی جائے پھر آپ کو پریشنی نہیں ہوگی اور آپ کو اس سے دھر دھریا آپ اس سے دور ہو جاؤ گے اب بہت سارے بچے بولتے ہیں کہ سرہ تو پھر کم سے کم ہشت میں تُن کتنی بار کرنی چاہیے ایک مہینے میں یا سبتے میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لار لوگ اگر آپ میرے سے پوچھے گئے تو میں آپ کو بولوں کہ آپ جتنا بچ سکو جتنا اس سے بچ سکو اتنا آپ کو بچنا چاہیے اتنا اس چیز سے دور رہنا چاہیے آپ کے شریر میں جان بنی رہے گی یاد رکھیں آپ کے گھٹنوں میں ابھی پھیلنے ہی ہوتا ہے یہ آپ کی زوانی ہے آگے جا کے دیرے دیرے عمر کے آسا ساتھ آپ کو ان چیزوں کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاں میں نے بہت زیادہ اپنے شریر کا نقصان کر لیا ہے بہت سمجھ آئی تو اس لیے اس سے جتنا ہو سکے اتنا بچ کر رہی ہے ٹھیک ہے اپنی کام نام پر کنٹرول کرنا ہے لار لو ایسی چیزیں دیکھنی ہے جس سے کہ آپ اس سے دور رہ سکو اور اس سے جتنا ہو سکے اتنا بچنا چاہیے کتنے بار نہیں کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اتنا بچکے رہی ہے دور رہی ہے اگر آپ کو فوجی بننا آپ کاشت ہونکہ شفنا گر فوجی بننا آپ ہماری اکیڈیمی میں آ سکتے ہو کچھامن سیٹی راجستان میں ماری اکیڈیمی ہے آپ یہاں پہ آکے تیاری کر سکتے ہو کسی بھی پورسکے ہمارا ہیلت لائن نمبر اکیڈیمی کے لئے 9588810608 اس پہ آپ کول کر سکتے ہوئے ٹھیک ہے کچھا مجھدی رازمستان جے پروگے قریب ہے ہماری ایک کیڑ میں لادلو جے ہند جے بھارت